موسیقی میرے نوینے کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا چونکہ ماں کو دیکھا ہے اببہ کو دیکھا نہیں اور چھے سال کا زمانہ گزرا ہے چھے دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں چاہے ماں مرے چاہے باب مرے ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے دو ہفتے بعد رونا میں جاؤ تو رونا ختم ہو جاتا ہے چھے برس کے عمر میں ابواہ کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا اور ستاون سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے بارہ ہزار کا کافلہ چلتے 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 ابواہ میں کوئی ستر ہزار ہو چکا ہے اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں راستے پر ہیں آگے ابواہ کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے کافلے نے ٹھہرنا ہے آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں واقعی تو سب نیا مجمع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا ایک پہاڑ ہے سترہ سفر ٹونٹا اس پہاڑ پر چڑھے وہاں ایسی چوکور سا میدان ہے واقعی سارے پہاڑ یوں ہیں سن دو ہزار میں میں بھی امامنا کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا جو میں وہاں میں تمہیں کیا تھا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا پھر میں وہاں اب وہاں پہنچ جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں چھ سال کے عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی پچی سال کے عمر میں ماں مر گئے اچانک مر گئی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال و قد ولد تو تہرہ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شما نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا اور شما خاموش ہو گی کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہو گی تو پتھر ہیں کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں وہ ان کو لے کر نیچے اتریں اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑ گئے ام ایمن پیشے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا وہ تسینے کے ساتھ قبر پیسے گرے پڑے تھے اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگر رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلیں گے آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلیں گے ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیکھا میں نہیں جا تھا میں نہیں ماں کو چھوڑ گیا جاتا کھینچ کے لے گئی گسٹا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا دو دن روتے روتے مکہ کا سفر ہے پھر کھانا بھی بند ہو گیا پینہ بھی بند ہو گیا سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اکیلے بیٹھے رہے تھے نہ ماں نہ باں نہ بھائی نہ بہن اللہ ستاون سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرحانے آ کر بیٹھے گوڑے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڑوں میں دے دیا جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں یہ چھوٹی یقا میں دکھا نہیں سکتا اور پھر جو رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے پھر گیا جیسے کوئی معصوم بچہ جیسے چھ سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ وجود ہل گیا اور پھر فرمائے کہ میں اگنی جاؤں گا میں رات یہی رہوں گا تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی بھی نراز نہ ہو جاؤ ساری امت کا یہی حال رات وہاں گزاری ہائے کیا کہہ رہے ہیں کاش میری ماں کبھی ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ برڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلح پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائی کممہ جی ماں جی حاضر ہوں ماں جی حاضر ہوں خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کہ ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس گھر سے گھر سے جدا رہے پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بے سیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گھدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل تین سنوں سال بدعوسی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف جب بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا باپ کا لفظات ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر لے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک تھاکوں خاموش خاموش سبر پکر آیا پکر آیا یعقوب علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا مانگ یا اللہ اب مجھے ملات اپنے گھر والے ملات بتا دو پہلے روکا ہوا کہا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا ضر وجینا ببضاعت مزجاد فاوفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدق کیا آجزین کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے یہ دو فوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور خاقہ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹایا اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانا نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کم سنا رہے ہیں آپ کیوں کم سنا رہے ہیں کم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بداخلاقوں کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کہ نہ رکھے اسے تیرا آئینہ توڑ دو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر سے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف و اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوچ کہ تم نے مجھے گھر سے بگھر کیا آج اس کا مزہ چاہیے ہو کا نہیں چاہیے ہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وہوہ یوسف علیہ السلام پہ خربان جاؤں حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم چاہدون مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتہ چلا ابو بکر تمہیں پتہ چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتہ نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم فعلہ عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوجھ کے نہیں ایزان تم جائل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر آگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارا خوبصورت ہے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت یہ جو یہ لفظ بھی یہاں بنیے گا ایک شاہکار ہے اینکا لانتا یوسف اینکا لانتا یوسف حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اینکا لانتا یوسف پہلے پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اینکا لانتا یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں آپ یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس انا یوسف وہذا اخی ہاں میرے بھائی اڈروں نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے حدمن اللہ علینا سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے انہو من یتق ویسبر فان اللہ لا یدیو اجر المحسنین سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے زائے نہیں کرتا تقوی کسی مرد اور عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد اور عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جوڑ جاتا ہے پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا وہی سبر کو میں کہہ رہا ہوں سبر معاف کرنا درگزر کرنا یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قسائی تیرا جنت کا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قسائی تے موسیٰ دا جوڑ کی میں بیان گئے فلاں مجاہد فلاں عالم فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی قسائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹے میں بٹھا چوپڑی مار گئے تھے اپنا بیچی جاند ہے تیرے تکی جاند ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گئے تو اس نے ایک ٹوٹا پھیلے میں ڈھار اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ہوں کہ جی آجا ہوں اس نے مان جا کے کہہ کیا گوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا جا پھر آٹا نکال کے گون تھا اس کو نرم ہونے رکھا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا مان جی میں آنکھ کھولی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا تو اس نے ان سر ہلایا کہ ملے میری بس تو ان سے کا مو ساتھ کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کوش بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پھلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں بیلنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ ماں باپ کے عدم میں بیوی زلیل نہ ہو یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں دکھ سے بول رہا ہوں کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں کو بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹا رہی تھی کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی رہا ہے میں تجھے کمی قسائی تے موسیٰ کلیم میرا عدقی جوڑ میں کہا پدرہ تیرا جوڑ بنا شڑے ہے تیری ماں ہاں 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 تو پھر بہت سی باتیں آپ کو بتا دیں جی میں آئے تو کر لیں ماں باپ زندہ ہیں دعا لو پوت ہو گئے ہیں ہم کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے وجہ لو جی سو قرآن لے جاؤ لو جی پنجاب قرآن لے جاؤ اتنی ہاں معاقت ہے مولی صاحب ذرا چھو رہا نو گال دے وجہ ماں جی بازتے قرآن پڑھا ہونا ہے چھو رہا دی ماں تا نہیں مری میری ماں مری ہمارے ایک رشتے داروں کے نا وہ تھا ختم والدہ خوت ہوگی تو میں بھی گیا ہوا تھا تو بچے باہر بیٹھے چگرٹ پی رہے ہیں اور مدرسے کے بچے بولائے ہوتے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لئے میں کہا چلو میرے نان کینچوئے میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا چلو کر لیا تھوڑے دیرے بات مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑھا تھا اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا اس کی کمنٹری چلتی اور سارے وہ سن رہے تھے اور جب اور میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے جب وہ چلے جاتے کڑا ہوت ہوئے ہیں کتنے سکور ہوئے ہیں ایک گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا ایک گھنٹے بعد جا کر کہا کہ یہ قرآن مگ گئے وہ کمنٹری مگ گئی ہے تمہارا پاس بچوں کے لئے ٹائم کوئی نہیں چھوٹی سی جوب دکان کے شاپ کے پیچھے اور میرا نبی سات بر آدم سات زمینیں سارے انسان سارے جنات اور قیمت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں اور سب کے لئے نبی بنائے گئیں ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو ٹائم دیتے تھے کیا ٹائم دیتے تھے سپیشل آتے فرماتے فاطمہ این اللکا این اللکا وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں لکا شرارتی وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو فاطمہ فرماتے میں بھیج دی ہوں بھیج دی ہوں تو ان کو کپڑے پینا کے بھیج دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے آؤ بھئی میری کمر پہ چڑھ جاؤ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری زباری کیسی ہے تم پورا پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو جوب شوب جوب شوب جوب شوب دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں ایک دفعہ آپ ایسی بچوں کو گھما رہے تھے اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے حجابر آ گئے کنور نعم المطین کیا زبردست سواری ہے تو امری دبی نے فرمایا ونعم الراتبان کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا کیا نعم رکھا ہے کہا یہ حرب لڑنے والا نہیں حسن پھر دس مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی وہ گھٹی جو کر دی پہلی ایر خجور ایسے نا ملائم کر کے لی اور حضرت حسین کو مانے دی حضرت فاطمہ نے حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا یہ حرب نہیں اس کا نام ہے حسن پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلیے کسی کو نہیں دیے میری اولاد کے لیے سمبات کے رکھے تھے یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابت کمر سے لے کر پون تک حضرت علی کے مشابت حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابت کمر سے لے کر پون تک اللہ کے محبوب کے مشابت اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا یہاں اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا عیب سمجھتا تھا پیار نہیں کرتے تھے عیب سمجھتے تھے اقرہ بن حابس تمیمی کہنے گے یا رسول اللہ میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب عیب گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے باہر نہیں اور میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے ایک دن کیا کیا باہر نکلے کیسے کہ اس کندے پہ یہاں حسین حسین بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے اب حسین کو ہمیشہ ادھر اٹھا تھا حسین کو ادھر اٹھا تھا بڑے چھوٹے کا فرقہ تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا تو ایک بجدو ہے ہم نے پرشان ہوگا یو رسول اللہ یہ کیا کیا ہے یعنی وہ تو بہت اس کو عیب زمجھ راستے پھر کہنے گا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے بہت محبت ہے اور اس نے میں نہیں محبت کرتا ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا پھر آپ نے گواہ مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھیں جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت فرما کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے ہیں یوں زبان نکال کے اتنے بڑے رسول ہمارے بازے جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کر دے دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سجھو دنیا سے دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سجھو میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے ہیں کھیلتے ہیں ازید کھیل رہے ہیں وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ اندر اندر مو ملے جاں حسن حسین کی کشتی کروارا ہے ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروارا ہے تو حسین تھوڑا غلب آ رہا ہے حسن بڑے تھے نا حسین چھوٹے تھے تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے ہیں تو آپ نے کہا شاباش حسین شاباش حسین شاباش وہ حسین تکڑے ہو جائے تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہیں تو انkeit نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شابش دے رہے ہیں حسین آپ حسین کو شابش دے رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے یہ بھی حسین کو شابت دے رہا ہے میں بھی اسی کو شابت دے تو یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں تصویر پڑھنا دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں نماز دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں پورا دین چوبیس گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے وہ دین کہیں کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے عمر ہوئی ڈھونٹے ڈھونٹے کہیں سے مل جائے کہیں سے مل جائے مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہاں میرے نبی کی پاک زندگی اوپر اللہ مہربان نیشے اللہ کا محبوب مہربان دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھ دی اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاک اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکلتا کہ گا یہاں تنہائی میں اس کے لئے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لئے رونہ اس کے لئے جذب قربان کا اپنے جذبات پہ شریع چلا امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے انتہان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لئے کھائے تھے کہے اللہ میں تیرے لئے کھا گئے سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانے کی لذت پاؤ گے میہ بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے کشنیوں کی لذت پاؤ گے اس کے لئے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لئے تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ ہم میرے لئے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا چل میرا دیدار کرتا رہے کم اس کے لئے پیچھے ہٹ اس کے لئے معاف جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لئے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے وہاں سے میں نے بات ہمارا جینہ مرنے اللہ کے لئے اب اللہ کے لئے جب اللہ میرا جوب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے کرلیں اب ایک گھنٹہ پیسے کرلیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتا فیس کرلیں جو کہ پروفٹ آرہا کچھ نفی آرہا میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لئے پیدا ہوں میری منزل اللہ ہے میرے جذبے میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لئے خواہش کو قربان کرنے کی لذت اور کروڑوں لذت ہیں قربان کی جا سکتا ہے جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت ہے اپنی مرادوں کو اللہ کے لئے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ ہونا یہ لذت آپ کو جنت میں لیکن راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لئے زلیل ہو جانا اللہ کے لئے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لئے مات کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جو کہ ہم اپنے لئے جیتے ہیں نہ ہمیں خرش کرنے کا سلیقہ ہے نہ مات کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لئے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لئے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لئے مرو جس نے مرنے کا اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لئے آزمی کھڑ پر آو اللہ کے لئے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تباہ کر رہتے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے ہیں زور زور سے یہ شیر پڑھ رہے ہیں اول حب ان یقعاب کن قد کتمتو فاسبح عن دی قد انا قوطنب اذا اشتد الشوق هام قلبي بذکری وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقرب یبدو فأفنا ثم احیات ویسعدنی حتی عدد و اترب کھان سے ترزمہ کرو میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت میں آگے دیرے دار ہی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کھلیا میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکی بہت ہیلے وہانے کیے پر میں چھپنا سکی با دن ہواکا سبرتا املم تصبرا فبقاکا الم یجر دمعوکا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجہونہو فکتمنہو وکفا بجسمکا مخدر ذنب تنبیغان سے یاد آگی ہے جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق پڑتا ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہے جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میرے اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی جاتا ہے وہ پھر مجھے زندہ کر لیتا ہے تم پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا لیتا ہے جنید بغدادی جیسے غلی اللہ وہ کہنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پیچھان سکتا تو انہیں ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کس کا تواف کر رہے ہو کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکا یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدت پیاس کی شدت یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم بہت پڑی ہے یہ یہیں ملے ہی اور کہیں ملے ہی اپنے لئے جینا جھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنے خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھ دے غصے کو برداش کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لئے عزتوں کے گھونڈنے کے مزہ لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی یہ تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہونے ہیں کوئی بڑی وجہ نہیں ہے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزت کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں مجھد زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگل لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے کوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جہداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی ہے ہر جگہ بلک سے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسے گا تم اللہ کو بیش میں لاؤ تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ضدیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کر دیکھ ہو 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 اس ذلت میں بھی وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے ہیں اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدرے قربان کیے جا سکتے ہیں اس خبش کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلند اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں یا ایام کی تلقیق و بحض کے ناصرہ سے تم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تین دور سے غزرہ یہ وہ انتقال کا وقت تھا کہ ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی اور میرے جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی کردن اڑا تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقینا جہنم مجھا تھا پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی تھی ہدایت تھی پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیاء کی وجہ سے اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں نے ایک دعا مانگ وہ دعا میں روز مانگتا ہوں روز مانگ اللہم لا بریع فاعتر اللہم لا بریع فاعتر ولا قوی فاانتصر اللہم لا بریع فاانتصر ولا مستنکر بل مستخفر اللہم لا بریع فاعتر ولا قوی فاانتصر ولا مستنکر بل مستخفر لا الہ الا اللہ یہ کہتے کہتے روح پرواز کرتے میں نے اس کو یوں کیا ہے یہ میری روز کی دعا ہے تقریب اللہم انی ما قدرت حق قدر یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں میں نے کیا ہوا ہے اللہم انی ما قدرت حق قدر فلا بریع فاعتر ولا قوی فاانتصر ولا مستنکر بل مستخفر لا الہ الا اللہ ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالیج میں ناشتا بھی تھا گاتا بھی تھا میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جہانم میں لگتا تھا پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تو میں سنا رہا ہوں میں اپنے آپ کو میں نہیں جانتا تھا مجھے کس نے جانتا تھا اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا اس وقت اللہ بلا لیتا تو کچھ کے خوزانوں سے امید تھی کہ سیدھے تپ جاتے پا ہو جاتا اب یہ تیسرا دور ہے اس میں شہرت و ہوا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ ٹھیکم ٹھیکا موسیقی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خطنہ باہر کیا جاتا ہے لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اب ماں کے پیٹ سے خطنہ کروا کے آئے تو چار خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئیں پیدا ہوئے فاق صاحب دھلے دھلائے پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا پیدا ہوئے خطنہ کیا ہوا لہذا دائی بھی حیران ہے ماں بھی حیران ہے بچہ کو دیکھ رہی ہے ماں کے پہلوں میں لٹایا پانچویں عجوبہ پانچویں موجزہ پہلوں میں لٹایا ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گی پورا سجدہ گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے لمبا سجدہ ماں بھی ڈھری ہوئی دائی بھی ڈھری ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آئے اب تلکیم والو نمازیں نہ چھوڑنا لیکن چھوڑ گئے نووے فیصد چھوڑ گئے تو سارا پاکستان فرا ساری دنیا اللہ نے فرائی دس فیصد سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ایک ملک دیکھا افریقہ میں موریتانیا جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی زندگی میں ایک ملک اور اس کے عبادی دھوڑی سی ہے لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی مرد عورت بچہ بچی بے نمازی نہیں اور دہات سہرا میں ہے پچانوے فیصد سہرا ہے پانچ فیصد زراد ہے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ملک ہے اور دہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے ہر بچہ بچ یہ وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہائیں آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا جب آپ جا رہے تھے آپ آئے بارہ ربیو الاول نہیں اکیس اپریب بائیس اپریب پانچ سو سکتر عیسوی بارہ ربیو الاول پیر کی صبح چار بچ کر بیس منٹ آپ چار بچ کر بیس منٹ کیسے کہہ رہا ہوں اس وقت تو گھڑی نہیں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں بائیس اپریب کی صبح صادق دیکھی تو چار بیس لہذا یہ ایک اضافہ ہو گئے جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بارہ ربیو الاول سات جون چھے سو تیس عیسوی گیارہ ہجری اور پیر کا دن دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم اور آپ کہہ رہے ہیں السلام اماملکت ایمانکم اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا سخت نہ ہو جانا جبر نہ ہو جانا سالم نہ بننا اپنے ملازموں پر میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا فیرون نہ بننا اللہ فالہ نے رسک دیا ہے جہلات دیا ہے امتحان ہے تیرا حق نہیں ہے آئے سجدہ کیا لما انبہ سجدہ جب تشریف لے جارہے ہیں آج بارہ ربیل اول ہے تو آپ کہہ رہے ہیں السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا پھر السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اس کو دوراتے 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 آخرے الفاظ اللہم رفیق الاعلا بس اب تو اپنے پاس ہی بلالے سجدے سے افتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے رہنا تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں کسی امت پہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھی اس امت پہ پانچ فرض ہیں پہلی امتوں پہ دو ان پر پانچ ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی کی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا بچہ بھی حافظ ہے بڑا بھی حافظ ہے عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں حج پہ آئے ہیں یہ عمر پر آئے ہیں حرم میں داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا اللہ اکبر نماز شروع کی اور الف لام مین ذالک الكتاب سے تلاب الشروع کی ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے جو ابتدا کی ہے شروع کی بلد دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا پاس بقرہ گزر گئی آل امران گزر گئی نیسا گزر گئی مائدہ گزر گئی سرعنام گزر گئی عراف گزر گئی انفال گزر گئی توبہ گزر گئی یونس گزر گئی ایک آیت میں سارا قرآن پڑھ دیا ایک آیت میں سارا قرآن ختم کر دیا ایک آیت اول تو پڑھنے والے دس فیصد ہیں نوے فیصد تو پڑھتے ہی نہیں تیس فیصد جمعہ پڑھ لیتے ہیں ستر فیصد جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف قلو واللہ نہ یاد کیتی ہوئی ہے صرف قلو واللہ در ٹھیکا چاہے اللہ کلو واقعی سارا قرآن انہوں ہٹا کے واپس کر شڑے اور دعا ایک بندہ پڑھنے گا یہ دعا کنوت تے کلو واللہ پڑھ شڑتا میں آگا ٹھیک دعا کنوت تے کلو واللہ اے کلو واللہ کا ٹھیکا لے کر واقعی سارا قرآن واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اشمعین ام اعباد میرے مہترم بزرگو بھائیو دوستو اور عزیزو اور عزیز طلبہ اللہ تعالی نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا جو قائم کیا سب سے پہلا رشتہ وہ خامد اور بیوی ہے سب سے پہلا رشتہ ماں باپ نہیں بین بھائی نہیں اولاد نہیں اس کائنات کا پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خامد اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر خاتون اپنے خامد کے ساتھ عبدی زندگی گزاری کیا الحقنا بہن ضرریتہم ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ تو اپتدائے انسانیت گونج ہے آواز میں گونج کو ٹھیک کرو گے کدر انسسٹوں والے آواز گونج رہی ہے تو اپتدائے انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی ہے انتہا بھی خامد اور بیوی ہے اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالی ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ واقعی ہوتا ہے وہ تنہا ہوتے ہیں بیٹیاں شہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اور ماں باپ پھر وہی خامد اور بیوی پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خامد بیوی کے لیے اتاری گئیں پوری پوری صورت اور سیکڑوں آیات ماں باپ کے لیے چند آیات کیا ہے ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات رشتہ داروں کے لیے چند آیات لیکن خامد اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات پورا پورا مضمون چلتا ہے کہ خامد اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے ان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں اصول کیا ہیں دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلائیا گیا ہے ایک اس کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے یہ دو ایسی ایکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں بیٹے کا ماں بیٹی کا باپ بیٹے کا بھائی بھائی کا بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے چوڑے قرآن نے مضامین بیان کی کسی رشتے کو اللہ نے اپنے نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا قرآن زمین آسمان کو لگتا میری نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دِن وَالْرَاتِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسِ سمندر میں بحی جہاز وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا زمین کا سبزہ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ اللَّهِ كِ مَخْلُوكَ كَا چَلْنَا دھرْنَا وَالصَّحَابِ الْوَتَصْرِيخِ الرِّيَاحِ حَوَاؤں کا حیر پھر موسموں کا ادلنا بدلنا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادل لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو یہ مضمون قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے مِنْ آیَاتِهِ وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُذْلِمُونَ لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے ماں باپ بنائے میری بہت بڑی نشانی ہے اولاد بنائی میری بہت بڑی نشانی ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بنائے کسی اگر نہیں ہے بین بھائی بنائے زمین آسمان کو اپنی نشانی کا بہت بڑی نشانی اَأَنْتُمَ شَدُّ خَلْقَنَ مِسْسَمَاءِ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُجِحَتْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْغُمَرِ إِذَا طَلَىٰا وَالنَّهَّارِ إِذَا جَلَّاَا وَاللَّيْلِ إِذَا یَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها یہ سب اللہ اپنی نشانیوں کے طور پر مخلوق کو ذکر کرتا ہے ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا من آیات ہی ایک آیت چھوڑ رہا ہوں من آیات ہی خلق السماوات والارض کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنائے واختلاف السنتکم والوانکم کتنی بڑی نشانی ہے رنگ الگ زبانیں الگ من آیات ہی منامکم باللیل والنہار میری کتنی بڑی نشانی ہے سلاتا ہوں اٹھاتا ہوں قبت غاؤکم من فضلہ رزق کی تلاش میں تمہیں لگاتا من آیات ہی میری کتنی بڑی نشانی ہے بادل بجلی بارش گرہ چمک کڑک من آیات ہی ان تقوم السماو والارض بعمر میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں میرا آپ کا ذہن برابر چل ہے کہ ہاں بڑی نشانی آسمان بڑی نشانی زمین بڑی نشانی زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی رنگ روب کا مختلف ہونا بڑی نشانی زمین بادل بجلی بارش کڑک سب بڑی نشانی اب میں وہ آیت پڑھنے لگو جو میں نے چھوڑ دی جو شاید یہ طلبہ علماء کے ذہن بیس طرف بہت کم گیا ہو من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجہ لتسکنو علیہ و جال بینکم مودتا و رحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکعو میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں تمہیں سکون حاصل ہو محبت ہو غم خاری ہو تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں سکون محبت غم خاری اور اس کے لئے طاقت و لفظ استعمال گئے یتفکرون ہے لِلعالمین ہے یسمعون ہے یاقلون ہے ان چاروں میں سب سے طاقت و لفظ ہے یتفکرون تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نذاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا تو بھائیو میرے عزیزو ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ رشتہ بہت اہم ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ لائے گا یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہو گا سب سے بڑا رشتہ ہے 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 سب سے بڑا رشتہ ہے